کہ آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ کی جامعہ مسجد کو بنانے میں سب سے ادھک سونے کا پریوگ کیا گیا یہ مسجد بھارت ہی نہیں ایشیا کی سب سے امیر مسجد مانی جاتی ہے اس مسجد کے نرمان میں چھے کنٹل سے ادھک سونے کا پریوگ ہوا جو اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے دنیا میں کوئی بھی مندر گردوارہ اور چرچ ایسا نہیں جس میں اتنی ادھک ماترہ میں سونے کا استعمال کیا گیا ہو اس مسجد کی لوکریتہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکرہ مطاب بچن اپنے مشہور شوکون بنے گا کروڑپتی میں کر چکے ہیں کچھ سالوں پہلے جب اس مسجد میں لگے سونے کی پرخ کرنے کے لیے جوہریوں کو بلایا گیا تو وہے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس مسجد میں دنیا کے سب سے بہترین قسم کے سونے کا پریوگ کیا گیا ہے جامعہ مسجد علیگر کا نرمار مغل بادشاہ محمد شاہ کے گورنر ثابت خان نے سترہ سو چوبیس میں کروایا تھا اس مسجد کو بنانے میں چار سال سے ادھک کا سمجھ لگا علیگر میں بنی اس مسجد کا نرمار انہی کاریگروں کے دوارہ کیا گیا جنہیں تاز محل بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ علیگر جامعہ مسجد اور تاز محل میں بہت سی سمانتائیں موجود ہیں اس مسجد کو اتنی ہی اوچائی پر بنایا گیا جتنی اوچائی پر تاز محل موجود ہے تاز محل بنانے والے مشہور انجینئر ابو عیسیٰ آفندی کے پوتے نے ہی اس کا نرمار کیا تھا یہ مسجد آج بھی نرمار اور اس تھاپت قلق کا بہتری نمونہ مانی جاتی ہے اس مسجد میں ایک ساتھ پانچ ہزار سے ادھک لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں گورنر ثابت خان نے اس مسجد میں عورتوں کی نماز کے لیے ایک الگ جگہ مکرر کی جسے شہدری کہا جاتا ہے یہ مغل شاشکو دوارہ بنوائی گئی ایتحاس کی آخری مسجد ہے مسجد علیگڑ میں سونے سے بنے سترہ سے ادھک گمبت موجود ہیں جن کی بناوٹ تاج محل سے ملتی جلتی ہے یہ بھارت کی اکیلی مسجد ہے جس میں اٹھارہ سو ستاون میں شہید ہوئے کرانتکاریوں کی قبریں موجود ہیں اس میں تیہتر شہیدوں کی قبریں ہیں یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو گنج شہیدان یعنی شہیدوں کی بستی بھی کہا جاتا ہے بھارت کی آزادی میں اس مسجد کا بڑا یوگدان رہا اٹھارہ سو ستاون میں اس مسجد کو بنکر کی طرح استعمال کیا گیا اتحاسکار لکھتے ہیں کہ جب انگریجوں نے ودروہیوں کو کچلنے کے لیے سینائے بھیجی تب مسجد کا کوئی کونہ ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو علیگڑ مسلمی یونیورسٹی کی از تھاپنا کرنے والے سرسید احمد خان اکثر اس مسجد میں نماز ادا کرتے تھے انہوں نے اپنی تاریخی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے بھارت آج دنیا میں وش دھروہر اس تھلوں کی لسٹ میں چھٹے اس تھان پر ہے لیکن آپ کو ایجان کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ آج بھی بھارت میں موجود زیادہ تر تاریخی عمارتوں اور اتحاسک اس تھلوں کا نرمان مسلمانوں نے کیا تھا جب اس مسجد کا نرمان ہوا تب مغل بادشاہ اور انگزیب کو انتقال ہوئے ماتر سترہ سال کا وقت گزرا تھا اور مغل سلطنت افغانستان سے لے کر سری لنکا کی سرحدوں کو چھو رہی تھی علیگر میں بنی اس مسجد میں کئی سو سالوں سے لگاتار نماز ادا کی جا رہی ہے اتنی ادھک ماترہ میں سونا استعمال ہونے کے باوجود بھی اس مسجد میں آج بھی کوئی خاص سیکیورٹی نہیں ہے دو سو نبے سال پہلے بنی اس مسجد میں آج مسلمانوں کی آٹھویں پیڑھی نماز ادا کر رہی ہے علیگر مسجد کی دیواروں اور غمبدوں کے اندرونی حصے پر سونے کے ذریعے سترہ غمبد اور تین میناروں پر آدھارت یہ مسجد آج بھی مسلمانوں کی گور و گاتھا سنا رہی ہے بھارت یا بھارت سے باہر سونے سے بنی زیادہ تر عمارتوں میں سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے پنجاب میں بنے سونوں مندر اور ہمایو کے مقبرے میں بھی یہی طریقہ استعمال کیا گیا ہے لیکن علیگر مسجد کے نہ صرف سترہ غمبد شد سونے کے ہیں بلکہ مسجد کے گیٹ اور چاروں کونے پر چھوٹی چھوٹی مینارے بھی ٹھو سونے کی بنائی گئی ہیں یہ مسجد اتنی اچائی پر ہے کہ اسے علیگر کے کسی بھی کونے سے دیکھا جا سکتا ہے جامعہ مسجد علیگر کی خوبصورتی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں فارسی کے مشہور قوی مقارم نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے پہلا قبلہ مکہ اور دوسرا علیگر کی جامعہ مسجد اس کا کہا یہ تاریخی جملہ آج بھی مسجد کی دیواروں پر نقش ہے اتحاسکاروں کے مطابق اس مسجد کو بنانے کے لیے دنیا بھر کے انجینئر بلائے گئے اور اس جگہ کا چناؤ کیا گیا جو علیگر میں سب سے اونچی تھی یہ مسجد بہت ہی سونچی سمجھی رنمیت کے تحت بنائی گئی تاکہ بھوکمپ وغیرہ سے اس بلڈنگ کو کبھی کوئی نقصان نہ ہو اس مسجد کے گیٹ پر لگے پتھر پر اس مسجد کی پوری تاریخ درج ہے علیگر جیسے شہر میں سونے سے بنی یہ مسجد مسلمانوں کے سنہلے دور کی یاد دلا رہی ہے مسلمانوں کے دور میں بھارت ایسے ہی سونے کی چڑیا نہیں کہلاتا تھا بلکہ انہوں نے اس ملک کی ترقی اور اس ملک کے وجود کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا بھارت کو جب بھی ضرورت پڑی تو کوئی حیدر آباد کے میر اسمان علی جیسا پانچ ٹن سونا دان کر کے چلا گیا ان سب کے علاوہ بھارت میں ایسی بہت سی مزیدیں اور عمارتیں موجود ہیں جن کا نرمان مسلمانوں نے کیا تھا مسلمانوں دوارہ بنوائی گئی ان عمارتوں سے بھارت آج پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے سچ تو یہ ہے کہ مسلمان نہ ہوتے تو بھارت میں آج کچھ بھی نہ ہوتا اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروں محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں